اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سہر عمیر ویلوگ میں خوش آمدید جی عمیر علی کیا کر رہے ہو جی کیا لے کے آئے ہو گریٹ فروٹ کٹ کے آگیا جناب تیار ہو کے آگیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں یہ گریٹ فروٹ کھانا ہے گریٹ فروٹ کھانا کے سکول کی تحریق کر رہا ہے یہ یہ سکول کی تحریق میں مصروف تھا اور گریٹ فروٹ کٹ کے لے آئے سہر کدھر ہے میرے بیورز آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ گریٹ فروٹ کٹ کے یہ تیار ہو چکا ہے اب یہ ماشاءاللہ کھائیں گے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کھانے کے گریٹ فروٹ کے یہ خون صاف کرتا ہے ہر قسم کی الرجی کو بھی دفع کرتا ہے دور کرتا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں گریٹ فروٹ کو اچھی طرح سے کٹ لیا جائے اور اس کو کھایا جائے تو یہ خون بھی صاف کرتا ہے ہر قسم کی خارش کو الرجی کو ماشاءاللہ دور کرتا ہے اور اس کے اور بڑے فائد ہیں تو یہ امیر علی میرے لئے بنا کے لے کہہ صبح صبح انہوں نے بھی کھا لیا اور صبح صبح ناشتے سے پہلے ادھا گھنٹا جکھائیں گے امیر علی در آؤ ناں کدھر جا رہے ہو سہر کدھر ہے دودھ لینے گئی ہے دودھ لینے گئی ہے شباش بھائی یہ آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں یہ اس کی دکھاتے ہیں سمن فاطمہ کا دیکھو جنا مو ادھر سے سوج پڑی ہوئی ہے یہ درمیتر دیکھو نا یہ دیکھیں اس جگہ پہ سوج پڑی ہوئی اس کے اس کو رات کو سوئی ہے اور زبا کو اٹھی ہے پتہ نہیں اس کے کیا ہو گیا ہے تو خیر اس کے دم وغیرہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا جو ہے یہ مو سوجہ ہو ادھر سے تو یہ جلدی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور سہر فاطمہ جائے وہ دودھ لینے کیلئے گئی ابھی تک آئی نہیں ہے کہ آگئی ہے دیکھو باہر جا کے دیکھو شہباش آگی ہوگی تو یہ صبح صبح کا ریٹوین کے مطابق تیار ہوئے ہیں یہ اور انشاءاللہ ابھی یہ سکول کی طرف روانہ ہو جائیں گے ناشتہ وغیرہ کر کے تو یہ جہاں یہ سمن فاطمہ میرے پاس ہے دعا فاطمہ بھی باہر ہے اور امار علی بھی دکان پہ گیا ہوا ہے عمر علی نے تیاری کر لیا اسکول کی یہ چھوٹا سن یہ امار علی بھی آ چکا ہے دکان سے یہ لے کے آیا ہے جناب کیا لے کے آیا ہے یہ جناب محترم جی یہ ایک ہے جی چاچو چاچو نمک پارے لے آیا ہے اور ایک ہے جناب صدا بہارانہردانہ یہ لے کے آیا ہے جناب چلا گیا تھا دکان پہ صبح صبح یہ لے کے آیا ہے اور وہ کہتی ہے مجھے بھی دے دو اس کے پاس بھی اتنے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی لے گی وہ جا رہی ہے آئی نہیں رہی ہے دار صلی پر پکڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھے جناب یہ لے کے آگیا سبع سبع اور اپنے جوتی بار ہی پھینک ہے جوتی لےیا ہے اس کی نہیں لے کر آئے سمنٹ انống آیا آپ اس کی جوتی لے کیا ہوگی جاؤ وہ اس کی جوتی بار ہی جناب رہ گی اب وہ سمن جائے گی بائی کرو بائی چینل کو کیا کرنا ہے ہمیں ہیں چینل کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کریں یہ تو نہیں کہتا آپ جناب چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیئے گا سہر بھی آ چکی ہے دودھ لے کر یہ اپنا کام کر رہی ہے یہ دیکھیں جس کا کام دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے تفریق کا سوال کر رہی ہے کونسا سوال حال کر رہی ہے جناب بتاؤ ٹھیک ہے تفریق کا سوال ہے چار پانچ میں سے چار نکال دو بقائے کتنے بجاتے ہیں چار میں سے پانچ نکال دیں اوہ کملی پانچ لکھیں نا پانچ میں چار نکال دیں ایک بجاتے کا بقائے ایک لکھو نیچے آگے تین میں سے ہاں تین میں سے ایک نکال دو بقائے دو بجاتے ہیں دو ٹھیک ہے جی آگے کون سے ہیں کیا ہے اوپر چار اوپر بھی چار ہیں نو نو ہیں چار میں سے ایک نکال دیں تین بج جائیں گے بقائے تین بج جائیں گے ٹھیک ہے جی آگے یہ تفریق کے سوال کر رہی ہے آئیے دودھ لے کے اور اس کا کام رہتا تھا ابھی یہ کر رہی ہے جنہیں یہ ان کا کام بھی ہوتا رہے گا تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی صبح صبح کی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو کیا کرنا سا ہے سکسکرائب سب سکرائب سکسکرائب نہیں سب سکرائب بھی لازمی چیجئے گا اس کا دیجی اجازت السلام علیکم رحمت اللہ اچھا جناب